موسیقی جوالپور میں بطور اے ڈی ایم تھے پدس پدھ کے دروپیوگ کا معاملہ سامنے آیا کنڈم علاقے میں آدھیواسیوں کی زمین بیشنے کی انہوں نے انمتی دی تھی اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جوالپور سے بڑی خبر ہے تین آئی اے ایس کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے سوتروں کے حوالے سے بڑی خبر آدھیواسیوں کی زمین بیشنے کا آروپین پر کوالیر کمیشنر دیپک سنگھ آبکاری آیوکت اوپی شروعہ ستو اوپ سچیو بسند کرنے پر معاملہ درج ہوا ہے لوکایوکت نے معاملہ درج کیا ہے سال دوہزار سات سے دوہزار بارہ کے بیچ کا اے معاملہ تین آروپی جوالپور میں بطور اے ڈی ایم پدست تھے پد کے دروپیوگ کا معاملہ سامنے آیا ہے کنڈا ملاکے میں آدھیواسیوں کی زمین بیشنے کی نہونے انومتی تھی تھی اب لوکایوکت نے معاملہ درج کیا تین آئی اے ایس آدھکاریوں کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے ان آدھکاریوں پر ان تین آئی اے اے ایس آدھکاریوں پر آدھیواسیوں کی زمین بیشنے کا آر ہوئی ہے ان میں ایک ہے گوالیر کمیشنر ڈیپاک سنگھ دوسرے ہیں آپ کا ری آئی اے ایوکت اوپی شریفاستہ اور تیسرے ہیں اوپ سچیو پسند کر رہے ہیں تینوں پر لوکایوکت نے معاملہ درج کر دیا ہے سال دوہزار سات سے دوہزار بارہ کے بیچ کا یہ معاملہ تینوں آر ہو پی جوالپور میں اے ڈی ایم کے پت پر پدست تھے ادھک جانکاری کے لیے سیدھے ہم رکھ کریں گے ہمارے سیوگی جوالپور سے پون پٹیل جڑ گئے ہیں پون اب تینوں آئی اے صدکاریوں پر لوکایوکت نے افعیہ درج کر دی ہے مشکلیں اب ان کی بڑھیں گے آنے والی سمیہ میں اب بالکل یہ تیہ ہے کہ مشکلیں بڑھیں گی کیونکہ لوکایوکت نے معاملہ درج کیا ہے دوسری بات آدھی واسیوں کی زمین بیچنے کا بہت گمبیر معاملہ ہے تینوں اے ڈی ایم کے پد پر جوالپور میں دوہزار سات سے دوہزار بارہ تک پدست رہے اور اس دوران انہوں نے آدھی واسیوں کے حصے کی جو جمین تھی جس پر ان کا مالکانہ حق ہونا تھا انہیں خرد برد کیا دستاویجوں میں چھیڑ چھاڑ کر کے انہیں بیچ دیا یعنی کہیں نہ کہیں سرکاری پد کا دروپیو کرتے ہوئے پورے بھرشٹا چار کو انجام دیا گیا اور لوکایوکت نے جب اس میں جانچ شروع کی تو اس کے بعد میں جانچ میں تمام تتھے سامنے آنے کے بعد آئی ایس افسروں کے خلاف معاملہ درج کیا ہے چونکہ لوکایوکت نے معاملہ درج کیا ہے تو جانچ نشچت ہے کہ بہت گمبیرتہ سے کی گئی ہوگی اور آنے والے سمائے میں بھی آگے جو کاروائی ہوگی وہاں بھی بڑی کاروائی ہوگی پردیش میں پہلی بار تین ادھکاریوں کے خلاف آئی ہے سستر کے ادھکاریوں کے خلاف اس طرح سے ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور اتنے گمبیر آروپ لگے ہیں تو کہیں نہ کہیں معاملہ بہت گمبیر ہے اور اب اس میں آگے کیا ہوتا ہے لوکایوکت کی جانچ کے بعد میں ان کے خلاف میں کیا کاروائی کی جائے گی ان کی نوکری پر بھی سنکٹ من رہا رہا ہے تو آنے والے سمائے میں یہ اس پشت ہوگا کہ ان کے خلاف میں اور کس طرح کی کاروائی کی جائے سکتی ہے لیکن اب جو ہے آئی آس افسروں میں جو ہے ہڑکمپ ہے کیونکہ کئی نہ کئی سرکاری پدوں پر بڑے پدوں پر بیٹھے اس طرح کے ادھکاری اور بھی کئی ادھکاری جن پر آروپ لگے ہیں لیکن ابھی تک کسی پر کاروائی نہیں ہوئی ہے لیکن سکتے میں جرور ہے دہشت میں ضرور سرکاری محکمہ آ گیا ہے نشیط پر نشیط پر بھون آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا آگے بھی آپ سے ہم جان کریں گے آگے بنیں گے مدبردیش اور چھتیز گڑ میں چناؤں کی لحاظ سے بڑی خبر دونوں ہی راجیوں میں بی جے پی نے چناؤں پرباری نکت کر دیے ہیں بات کریں چھتیز گڑ کی تو اوپی ماتھور چھتیز گڑ کے چناؤں پرباری بنائے گئے ہیں بی جے پی کی طرف سے سہ پرباری ہوں گے منسوک منڈاویا مدبردیش کی بات کریں تو مدبردیش کی پرباری بنائے گئے ہیں بھوپ اندریادہو اور سہ پرباری بنائے گئے ہیں اشونی ویشنو بی جے پی کے راشتری ادھاکش جے پی ندیانے ان کی نکت کی تو دونوں ہی راجوں میں اس سال ورہان سبا چناؤں ہونے ہیں اور وقت اب کم بچا ہے چناؤں کی تیاریوں کے بیچ میں بی جے پی نے ایک اور قدم آگے بڑھا دیا دونوں ہی راجوں میں چناؤں پرباری اور سہ پرباری نکت کر دیے ہیں بی جے پی نے 36 گل کی کمان سوپی گئی ہے چناؤں پرباری کی اوپی ماتھر کو سہ پرباری 36 گل کی ہوں گے منسک منڈاویا مدھ پردیشت کے چناؤں پرباری کی کمان سوپی گئی ہے بھوپ اندریادہو کو اور سہ پرباری ان کے ساتھ ہوں گے اشونی ویشنو تو بی جے پی نے چار نیتاؤں پر بھروسہ جتایا ہے چاروں ہی مجھے ہوئے راج نیتا بتائے جاتے ہیں آلہ کمان کے کافی خاص بتائے جاتے ہیں تو یہ تو صاف ہے کہ بی جے پی نے کافی سوچ سمجھ کر یہ نیوکتیاں کی ہے بی جے پی کے راشتے اردھک جے پی نردہ نے نیوکت کیے ہیں چناؤں پرباری اور سہ پرباری تو دلی کا ہم رک کر لیں گے ہماری سیوگی اشرف کاز بھی ہمارے ساتھ چڑھ گئے ہیں اشرف چناؤں کا وقت نزدیک آ رہا ہے دونوں ہی راجوں میں اور بی جے پی نے چناؤں کی تیاریوں میں ایک اور آگے قدم بڑھا دیا ہے جیسا کی ہم سب جانتے ہیں کہ جو چار نیوکتیاں ہوئی ہیں چاروں ہی مجھے ہوئے راج نیتا ہیں اور کافی انبہو بھی ہیں ان کو راج نیتی کا اشرف بلکل سبت جو قدم بہج پارے اٹھایا ہے چناؤں پرباری نیوکت کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس سے وہ ایک قدم آگے بڑھ چکی ہے چناؤں کے میتان میں اور جو یہاں پر مدی پردیش کے پرباری جن کو بنایا گیا بوپیندر یادف اور اشوانی ویشنا صاحب جو سہ پرباری ہے دونوں ایک طرح سے راج نیتی میں منجھے ہوئے ہیں بوپیندر یادف سنگٹن میں سے پہلے تھے تو ان کا بہت اچھا سنگٹن کا بھی کامرہ ان کا ایک لمبا آنوباو ہے ان کو پتا ہے کہ کیسے سنگٹن میں کارے کرتاؤں کو اپنے ساتھ جوڑا جاتا ہے کیسے سماج کے الگ الگ ورگوں کو اپنے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو اسی کو دیکھتے ہوئے راج نیترات نے ان کو چناؤں پرباری کی ذمہ داری سوپی ہے اور جہاں تک بات کی جائے اشوانی ویشنا صاحب تو وہ ایک راجنیک ہے تو وہ ریک راجنیک ہے ہونے کے ساتھ اب ایک راجنیتگ یہ بھی ہیں تو آپ یہ ڈبل مان لیجئے کہ ان کے ساتھ پلس پوائنٹ ہے تو وہ جتنا اچھا پرشتاس نے کام کیا ہے اس سے زیادہ وہ اچھے راجنیتگ بھی ہیں تو دونوں ان کے ساتھ پلس پوائنٹ ہے کارے کرتاؤں کو ساتھ لے کر سماج کے لوگوں کو جانتے ہیں کہ کس کی کیا ضرورت ہے اور ہمیں کب کون سا فیصلہ اور کس سمیں پر کرنا ہے کو بھاچپا نے ذمہ داری دیئے تو صاف ظاہر ہے کیونکہ دوزار اٹھارہ کے ویدانسو بھاو چناؤں میں آپ چاہے چھتیز گھڑ کی بات کر لیا ہے مدی پردیش کی تو دونوں جگہ بھاچپا ہار گئی تھی حالانکہ بعد میں سندھیا کی بغاوات کی وجہ سے بھاچپا دوبارہ مدی پردیش میں ستہ میں لوٹ آئی تھی تو وہ غلطی ایسی نہ ہو جائے کہ پھر ہم ستہ سے باہار ہوں یا کہیں کوئی کسک رہ جائے کیونکہ جو نعرہ دیا گیا ہے وہ دو سو کا دیا گیا ہے یا یہ کہا جائے کہ بھاچپا نے بدے پردیش میں اکیہ ون فیس دی جو ووٹ بینک ہے مدداتاؤں کا ووٹ شیر ہے وہ انہوں نے حاصل کرنا ہے اس کو لکشے کو پورا کرنا ہے تو اس کی کمی میں کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے اس لکشے کو پورا کرنے میں تو اس وجہ سے ان لوگوں کو ذمہ داری دی گئی اور ساتھ ساتھ دوہزار اٹھارہ کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے کسی بھی صورت میں تو بھیجے پی جو ہے یہاں پر کہیں کوئی کور کا اثر نہیں چھوڑنا چاہتی ایک ایک قدم بہت پھونک پھونک کر رکھ رہی ہے اسی وجہ سے اتنے انبھاوی لوگوں کو چناؤوی میدان میں اتار کر اڑھونے صاف سنکے دے دی ہیں کہ آنے والے سمیہ میں چناؤوی بسات کیسی ہوگی اور اس چناؤو میدان میں اور کون کون مہارتی میدان میں اتارے گی ہوں ٹھیک ٹھیک اشرف جی اشرف میں آپ کے پاس لوٹوں گا دوبارہ اور اسی پر اوزار ایک چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بی جے پی پروکتہ آشیش اگروائل جی جڑ گئے ہیں آشیش جی بہت سواغت کرتا ہوں آپ کا نیوزیرین مدبردیش 36 گر میں آشیش جی مدبردیش اور 36 گر میں دونوں جگہوں پر بی جے پی نے چناؤ پروباری اور سہ پروباری نکت کر دیئے ہیں چناؤ کی تیاریوں میں ایک اور قدم آگے بلا دیا ہے آشیش جی کا کچھ کہیں گے نیوزی کے چناؤ ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سنگٹنات میں نکتیاں بیوستہ ہیں بڑی سہج اور سرن رہتی ہیں اور مدبردیش کے لیے وشیش کر یہ خرش کا وشیح ہے کی اتیانت مورتھن اور بڑی سہج وقتیتوں کے دھنی آدھنی شریف بوپندی آدھن جی ہمارے پروباری ہوں گے اور سہ پروباری کے روپ میں آدھنی شریف آشونی ویشنب جی ہوں گے تو آپ سب کے برہت سنگٹنات مکنبھ اور آپ سب کے جو مورتھن وقتیت ہے اس کا مدبردیش سنگٹن کو ملے گا اور ہمارا جو مول لکش ہے کیابان پروتش شیر اور دو سو بار اس سب کو پورتی کرنے میں آپ دونوں کا اہم مار کرشن ہم سب سنگٹ نکھ مکنبھ سے رہے بلکل بلکل آشونی جی ٹھیک بات کہی آپ نے کی بھوپندر جی اور اشونی ویش دونوں ہی مجھے ہوئی بجے پی نے لیا آشی جی بہت دھنوا اور اچرف آپ بہت شکریہ ہمارے سان چھوڑنے کے لئے آگے ملیں گے ایم پی کی سیاست میں ایک بار پھر سے گدار اور دھوکے باز جیسے شبد بانوں سے نشانہ ساتھا جا رہا ہے دگویر سنگھ نے گداروں کو ٹکٹ نہ دینے کی بات کہی تو بردومن سنگھ ٹومر نے سندھیا کو دھوکا دینے کو لے کر سوال پوچھ لیے ریپورٹ دیکھ ویدھان سبح چناؤو کی تیاریوں کو لے گوالیر میں دکویر سنگھ نے بیان دیا دکویر سنگھ نے ایم پی میں سرکار بنانے کا دھاوہ کیا ساتھ ہی کہا کہ اس بار گدداروں کو موقع نہیں ملے گا اچھا بہومت جیت کے سرکار آئے گی اور دڑتا سے اپنے وچن پتر کو پورا کرے گی ادھر دکویر سنگھ کے بیان پر اورج منتری پردومن سنگ تومر نے پلکشوار کیا تومر دھوکہ دے دیا ایسے میں تومر دے پوچھا کہ دھوکے باز کون ہے دھوکے باز کون تھا یہ تو ان کو خود کو پتا ہے 2018 میں سریمند جوترائی سندیہ جی کا چہرہ آنگے کر کے کاغنگریشن چناؤ لڑا تھا ان کا چہرہ چناؤ جتنے کو ڈھٹا ہے یہ دھوکہ ہے کہ نہیں اس لیے جنتہ اندر سے چنتت ہیں کہ جنتہ کے ساتھ انہوں نے دھوکہ دیا ہے وہ جنتہ اس وار 2023 میں ان کے چہرے کو اور بھی انکاؤ کر دے ایمپی میں چناؤ کے دوران بکاؤ اٹکاؤ مدہ اچھلا ضرور تھا لیکن اس سے کانگریش کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا ایسے میں اب گدار اور دھوکے باز جیسے مدوں سے کسی فائدہ ہوگا یہ آنے وقت ہی بتائے گا جگدل پور سے بڑی خبر ہے جہاں نلوں سے گلابی پانی کی سپلائے ہو رہی ہے جی ہاں دو وار وں آرشد کا نگر دگم پر آروپ ہے جردہ کی صحت سے کھلوار ہو رہا ہے پی اچی بھاگ سے جانچ کی مانکی تصویریں آپ دیکھئے بالتی میں پانی بھرا ہو آپ کو نظر آرہا ہوگا جس کا رنگ ہے گلابی پتہ نہیں دو دن سے پانی پینک پینک کلر سارے گھروں میں پانی آرہا ہمیں لگا تھا کہ ہمارے گھروں میں آرہا لیکن ہم باجو والے گھر میں بھی جا کے دیکھیں تو ہم پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا پینک کلر پانی اب ہمیں در بھی لگ رہا ہے پانی کیسے آرہ ہے تو ہم نے پارست کو بتائے انہوں نے کہا تھا ہم کروائیں گے ٹھیک بٹ ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے ٹھیک شکایت لوگ یہاں پر کر چکے ہیں لیکن ان کی شکایت پر کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا جیسا کی آپ نے سنا کی دو دنوں سے ایسے ہی گلابی پانی کے سپلائے ہو رہی ہے نروسے نشری طور پر صحت سے کھلوال ہے جنتہ کی صحت سے کھلوال ہے یہ پی ایچ بی بھاگ سے جانچ کی مانگ اب کی جا رہی ہے دو وادوں مہن الو سے گلابی رنگ کا پانی آ رہا ہے جگدل پر لوگ ڈرے ہوئے ہیں دہشت میں ہیں کی ایسے پانی استعمال کیسے کریں آئی آپ کی گندہ آئی آپ دیکھیں گے الیکشن ٹاپ ٹین